موسیقی دو طریقے سے ہم اس کو use کر سکتے ہیں ایک ہم اس کو use کر سکتے ہیں جیسا کہ یہ طریقہ جو ہے اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں کہ constructor مطلب best class میں جو constructor ہوگا super class کی constructor کو access کر سکتا ہے for example class ایک ہوگا ہمارے پاس inherit class ایک ہوگا inherited class for example یہ جو class ہے یہ super class ہے اس میں ایک constructor ہے یہ اب اس کا جو child class ہے یہ ایک کلاس جو ہے باکس ویٹ کی ایئی ہم نے ڈسکیس کیا گیا اس میں بھی اپنا ایک کنسٹرکٹر ہے لیکن جب یہ سپر کلاس کے جو کنسٹرکٹر کو کال کرتا ہے تو یہ سپر کیورد کو یوز کرتا ہے یہ سپر جو کیورد ہے اس کو ہم کنسٹرکٹر کےاندر لکھیں گے اور اس کو اپنا پیرامیٹر پاس کریں گے تو یہ ایمیڈیٹ اس کا جو سپر کلاس ہے مطلب یہ جو چائل کلاس ہے اس کا امیڈیٹ سپر کلاس تو یہ ہے تو یہ اس کنسٹرکٹر کو کال کرے گا جو OB ہے وہ اس OB کو پاس ہو جائے گا اور یہ کنسٹرکٹر امیڈیٹلی کال ہوگا تو یہ ہم سپر کی کیوال کے طرح کال کر سکتے ہیں اس کا جو ایکزامپل ہے یہ پروگرام میں نے لکھا ہوا ہے اس باکس کلاس میں جو ہمارے تری دائمینشنز ہیں Depth, Weight اور Height اس کا اپنا کنسٹرکٹر ہے ویٹس میں ہم OB.Wit کو سٹور کرتے ہیں height میں OB.Height یہ ہم نے discuss کیا ہوا ہے پھر ہم اس میں parameterized constructor لیتے ہیں اور اس باکس کے اندر ہم نے ایک non parameterized constructor بھی لیا ہوا ہے اس میں ہم نے سارے دائمینشن میں منس ون سٹور کیا ہوا ہے باکس میں اگر ہمارے پاس کیو بائیڈ ہے تو ہم نے اس کے مطلب weight length اور height میں ایک value save کی ہوئی ہے اچھا اس میں ہم نے volume کا بھی calculate کیا ہوا ہے کہ یہ ہمیں volume calculate کر کے return کرے گا ہم نے ایک child class لیا ہوا ہے box weight میں ہم نے extend کیا ہے box کو اس میں ہم نے ایک اور dimension add کیا ہوا ہے box weight weight جو ہے یہ اس box blocks weight box weight class میں یہ اس super class کے سارے characteristics آئے جائیں گے اور اضافی اس نے weight کو add کیا ہوا ہے اب جب یہ اس weight کو add کرے گا تو یہ اس کا اپنا constructor ہے box weight کا constructor ہے اس میں ایک object pass ہوگا OB اس OB کے اندر ہم کیا کرتے ہیں super class کے constructor کو call کرتے ہیں کونسے constructor کو اس constructor کو ہم call کرتے ہیں اس constructor کو تو اس کے لئے ہم نے کونسا keyword use کیا ہوا ہے super یہ super کیا کرتا ہے یہ super class کے constructor کو call کرتا ہے اور یہ object جو ہے OB اس کو pass ہوگا اور OB.weight میں ہم نے کیا store کیا ہے weight میں ہم نے OB.weight کو store کیا ہے اس طرح ہم parameterized constructor بھی لے سکتے ہیں پہلے constructor میں ہمارے تین parameter ہے اب اس constructor میں ہمارے چار parameter ہے جو چوتہ parameter ہے یہ mass کے لئے ہے weight کے لئے اور یہ تین parameter ہے یہ super class کے length weight اور height کے لئے ہے تو یہ ہم super کے constructor کو pass کرتے ہیں وہ ادھر اس کے value sit کرے گا اور mass کو ہم weight میں store کرتے ہیں non-parameterized constructor ادھر ہم نے لیا تھا تو ادھر بھی ہمارے پاس ایک non-parameterized constructor ہے تو اس میں ہم super کو call کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ super کے non-parameterized constructor کو call کرے گا اور پھر اس constructor کے مطلب اس class کے جو instance variable ہے weight اس میں minus one store کرے گا اس طرح ہم نے لیا ہوا تھا box weight میں ایک لیا ہوا تھا one parameter اس میں ہم نے length جو keyboard میں ہم store کر رہے تھے ادھر بھی ہم نے لیا ہوا ہے ایک constructor لیکن اس میں ہم نے دو ویڈیو پاس کیا ایک double length ایک mass تو length جو ہے وہ ہم super class کے constructor کو پاس کرتے ہیں اور mass کو ہم ادھر ہی store کر دیتے ہیں main function میں آکے ہم کیا کرتے ہیں ہم box weight کی objects create کرتے ہیں box one میرے پاس یہ box one ہے my box one اس میں ہم نے length weight اور height میں یہ value store کی اور یہ ہمارے پاس mass ہے weight تو یہ اب call کر رہے ہیں child class کے constructor کو چار values پاس ہو رہی ہے child class کے constructors سے تین values super class کے constructor میں جائیں گے اور ایک value ادھر use ہوگی similarly اس طرح بھی اس طرح بھی اور اس طرح بھی تو یہ ہم یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ ہم اس طرح مطلب super key والد کی through جو child class ہے جو inherited class ہے وہ super class کی constructor کو call کر سکتا ہے اس program کو میں کمپائل کر رہا ہوں جاوہ سی آہ class کا نام ہے آہ ڈیمو super ڈیمو ڈرٹ جاوہ کمپائل ہو گیا اس کو میں run کر رہا ہوں جاوہ جاوہ ڈیمو سوپر تو یہ اس طرح call call ہو کہ mybox 1 کا volume وہ یہ ہے اور اس کا ویٹ یہ ہے mybox 2 کا volume یہ اور ویٹ یہ اس طرح سارا کچھ کر رہا ہے ٹھیک اب اس کے بات جو ہمارے پاس ہے سوپر کو ہم دوسری طریقے سے بھی use کر سکتے ہیں یہ جو میں نے بتا دیا تھا ابھی تک یہ ہم کو بھی ایکسس کر سکتے سوپر کی طرح یہ ایک کلاس ہے اس میں ایک انٹیجر آئی ایک ویریابل ہے یہ ایک اور کلاس ہے کلاس بھی اس میں ہم نے extend کیا ہو ہے کلاس اے کو اور اس میں ہم نے لیا ہو ہے انٹیجر آئی تو اب ایک انٹیجر آئی سوپر کلاس میں ایکسس ہوگا سوپر کلاس کا آئی کیا ہو گیا او آر رائی ہو گیا ٹھیک ہے تو اب اس سوپر کلاس کے انسٹینس ویریابل کو ایکسس کرنے کے لئے ہم سوپر کیوارڈ یوز کر سکتے دیکھ اس کنس کنس ٹرکٹر کے اندر ہم نے دو ویلیوز پاس کی انٹیجر اے اور انٹیجر بی ہم چاہتے کہ انٹیجر اے جو ہے وہ سوپر کلاس کے آئی میں سٹور ہو اور انٹیجر بی جو ہے یہ سب کلاس کے آئی میں سٹور ہو تو اس کے لئے ہم کیا کریں گی کہ یہ جو سوپر کلاس کا آئی ہے اس کو ہم ایکسس کرتے سپر ڈارٹ آئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ جو آئی ہے یہ اس چائلڈ کلاس کا نہیں ہوگا یہ اس بیس کلاس کا آئی ہوگا اور اس میں ہم نے اے سٹور کر دیا اور اس سمپل آئی جب ہم لکھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چائلڈ کلاس کے آئی میں ہم نے بی سٹور کر دیا اب اس کو میں ویڈ شو کرتا ہوں تو آئی سپر کلاس کے آئی کو شو کرنے کے لئے میں کیا لکھوں گا کیوارڈ سپر کیوارڈ لکھوں گا ٹھیک ہے اور چائلڈ کلاس کے آئی کو میں شو کر سکتا ہوں من فانکشن میں ہم آتے ہیں تو ہم نے ایک بی کلاس کا ایک اپجک کر دیا اس اپجک میں ہم نے ون اور ٹو سٹور کر دیا ون جو ہے وہ سپر کلاس کے آئی میں سٹور ہوگا اور پھر ہم اس کو شو کرتے ٹیکو پروگرام کو ہم رن کرتے ہیں تو اس کو میں نام دیا ہوا ہے یوز سپر اس کو پہلے میں جاوہ یوز سپر تو دیکھو ہم نے ون ٹو پاس کی ون جو ہے وہ سپر کلاس میں سٹور ہوا تھا ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں creating a multi level hierarchy کا میں نے پہلی بھی آپ کو بتایا تھا کہ multi level hierarchy کا یہ ہے یہ کلاس ہے let's suppose ایک کلاس یہ ہے اور ایک کلاس یہ ہے جو کلاس ہے let's suppose یہ کلاس جو ہے انہیرٹ ہوا ہے اس سے یہ کلاس a ہے یہ کلاس b ہے اور یہ کلاس c ہے یہ جو a جو ہے b جو ہے یہ انہیرٹ ہوا ہے b انہیرٹ from a but b is انہیرٹ by c b انہیرٹ ہوا ہے a سے اور c انہیرٹ ہوا ہے b سے تو اس کو کہتے ہیں multi level hierarchy اس کو کیا کہتے ہیں multi level hierarchy یہ super class ہے b جو ہے a child class ہے c b ka child class ہے تو اس طرح ہم چاہیے جتنا بھی مطلب جتنا چاہیے مرضی اس multi level hierarchy کو extend کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو کہتے ہیں multi level hierarchy class a جو ہے وہ super class ہے class b extend ہوا ہے class a سے اور class c extend ہوا class b c اس کو کہتے ہیں multi level hierarchy تو اس کو ہم ایک example کی ترور discuss کرتے ہیں let's suppose میرے پاس class b ہے ٹھیک ہے یہ سار جو ہم نے پہلے discuss کہ تھا وہ class ہے اس سے extend ہوا ہے class box rate box rate جو ہے یہ extend ہوا ہے دیکھو ادھر class box rate extended from box ہمارے پاس box ایک class ہے box سے جو پیچھتے پروگرام نے رسکس کیا تھا لیکن یہ class ہے box rate یہ extend ہوا ہوا ہے shipment میں اب ہمارے پاس پہلے class میں کیا تھی ایک box کے length rate اور height دوسری class میں ہم نے add کی اس کی weight اب تیسری class میں ہم add کر رہے ہیں اس shipment cost shipment مطلب کہ ایک جگہ سے میں دوسری جگہ اس کو بیج رہا ہوں اس shipment کی charge کیا ہوگی مطلب shipment میں کیا cost آئے گی تو class shipment جو ہے یہ extend ہوا ہے box rate سے تو box rate میں جو properties ہے وہ shipment class میں آئے گی ٹھیک ہے تو shipment class میں اضافی میں ایک variable cost اب اس constructor میں object super کو pass کیا ہوا ہے اور اس سے cost جو ہے میں نکال کے اس class کے cost میں save کر رہا ہوں shipment class میں بھی میں constructor لیا ہے لیکن اس constructor میں 5 values ہے یہ 3 box class کے لئے ہے M box rate کے لئے ہے اور C جو ہے اس shipment class کے لئے اس طرح میں non object کو create کر کے use گار رہا ہوں ٹھیک ہے تو مطلب ایک multi level hierarchy کی create ہوا ہے جیسے کہ picture میں میں آپ بتا رہا ہوں پار example یہ ہمارا box class یہ box class یہ ہے box rate class اور یہ ہے ہمارے پاس shipment class تو جو properties box class میں ہے یہ extend ہوا بھی اس class پہ تو اس میں ساری ایک properties آگئی box کی ساری properties box rate میں آگئی اب box rate کی جو properties وہ ساری shipment class میں آگئی تو مطلب جو بھی کام ہے وہ shipment class کے طرح ہم کر سکتے ہیں دیکھو ادھر ہم نے لیا ہوا ہے object وہ shipment class کے لیا ہوا ہے لیکن shipment class ہم کیا کر سکتے ہیں area بھی calculate کر سکتے ہیں weight بھی دکھا سکتے ہیں اور shipment charges بھی دکھا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمیں volume دکھائے گا یہ ہمیں weight دکھائے گا اور یہ ہمیں کیا بتائے گا cost کی اس shipment cost کیا ہوگی program کو جب ہم رنگ کریں گے دیکھو پہلے میں اس کو compile کرتا ہوں program میں نے لکھا ہوا ہے program کا منام demo shipment رکھا رہا ہے تو اس کو میں compile کرتا ہوں java c demo shipment dot java پہلے میں اس کو compile کرتا ہوں دیکھو اب میں اس کو run کرتا ہوں demo shipment shipment تو program میرا run ہو گیا مجھے بتا رہے کہ object one ہے اس کا volume یہ ہے box one جو ہے اس کا volume یہ ہے اس کی weight یہ ہے اور ship and charges 3 $3 ہے ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس box 2 ہے ٹھیک ہے تو یہاں تک کوئی مشکل نہیں ہونا چاہیے اس کے آگے ہم چلتے ہیں constructor call call ہو رہے ہیں یہ جو constructor ہے ہمارے پاس multi level hierarchy میں کب کون سے constructor call ہوں گے تو دیکھو ہمارے پاس class a class a class b class b extend ہوا class a c is a con c c c ہوا ہے class b c اس کا اپنا constructor ہے تو یہ constructor کب اور کس sequence میں call ہوتے ہے تو سب سے پہلے جو ہے یہ constructor call ہوتا ہے سپر class کا پھر constructor ہوتا ہے اس کے next class کا مطلب جو hierarkie میں دوسری number پر ہے اور آخر میں جو constructor call ہوتا ہے وہ hierarkie میں جو تیسری number پر constructor ہے وہ پھر example ہر constructor میں ہم یہ شکر کرتا ہے کہ inside as constructor inside b constructor inside c constructor تو یہ جب call ہوں گے تو یہ دیکو میں نے صرف ایک ایک object create کیا ہے تو ہر object کی 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 ہوتا ہے اب اس c جب میں object create کرتا ہوں تو c جو ہے اس class کے constructor کو call کرتا ہے اگرچہ ادھر میں نے super b کا constructor call نہیں کیا لیکن automatically کیا ہوتا ہے b کا constructor b call ہوتا ہے اور b کا constructor call ہوتا ہے تو directly call کرتا ہے a constructor جب a constructor call ہو جائے اور complete ہو جائے تو پھر آگے b کا constructor complete ہو جاتا ہے اور جب b کا constructor complete ہو جائے تو پھر آجاتا ہے c کا constructor complete ہو جاتا ہے تو calling میں سب سے پہلے c call ہو جاتا ہے پھر c جو ہے وہ complete ہونے سے پہلے b کو call کرتا ہے جب b call ہو جائے تو b complete ہونے سے پہلے a class constructor call کرتا ہے جب a class constructor call ہو جائے تو a c اوپر تو کوئی یہ پروگرم میں نے ادھر لکھا ہے calling constructor کے نام سے میں پہلے اس کو compile کرتا ہوں java c calling cons dot java ٹھیک ہے compile ہو گیا java calling cons تو دیکھو پہلے a کا constructor complete ہوا پھر b کا constructor complete ہوا اور c کا constructor جا کے complete ہو گیا ٹھیک ہے تو یہاں تک کافی ہے میرے خیال میں اس سے جو آگے ہے وہ next lecture کے اندر discuss کریں ٹھیک ہے thank you for watching